صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی راہ میں تقسیم بھی کرسکیں ہم سیلانی ویلفر ٹرس سے ہم بھی سیکھ سکیں ان کو مضبوط بھی کرسکیں مولانا صاحب کے پاس نام موجود ہیں صاحب آپ نام پکارتے ہیں تو وہ پیکج جو ایک ان تک پہنچ جائے گا جی یہ آج سیلانی ویلفر ٹرس کا رمضان راشن پیکج پہلے پیش کیا جا رہا ہے محترمہ شمین بی بی کو بسم اللہ دوسرا پیکج دیا جا رہا ہے نسرین بی بی تیسرا نیلم بی بی کے لیے اور چوتھا سمینہ بی بی کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ سب ان کے لیے دعا کریں اور ہم سب آج تو کیونکہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آسانیہ کرے آمین آمین اور گلزارِ حبیب کے حوالے سے آپ ڈیٹیل مسلسل دیکھ رہے ہیں سکرین پہ آپ دیکھتے رہیں گے مولانا صاحب بروشنی بھی اس حوالے سے ڈالتے ہیں دل کی آواز اور دل کی پکارہ راج بالخصوص آپ ستائیس رمضان مبارک کے حوالے سے آج جو شبہداری کا جو سلسل ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں باکی مولانا صاحب بھی اس حوالے سے بات کریں جی بٹا آپ وہ مکروح وقات کے بارے میں پوچھ رہتے ہیں سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ ایک دن میں جو مکروح ٹائم ہوتا ہے وہ کیا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں ہمیں کیا کیا چیزوں کام کرنے سے منع کیا ہے لفظ مکروح کراہت سے ہے یعنی ناپسندیدہ ٹھیک ہے اس کی دو قسمیں ہیں تحریمی اور تنزیحی جو مکروح تحریمی ہوتا ہے وہ حرام کی طرح ہے اور مکروح تنزیحی جو ہے وہ صرف ناپسندیدہ یعنی اگر کوئی اس کو کر لے تو اس پر وہ سزا نہیں ہوگی جو تحریمی والے کے لیے مسلمانوں کے لیے کچھ وقت کسی وقت کو منحوس نہیں کہنا چاہیے کسی دن کو منحوس نہیں کہنا چاہیے نحوست کا تصور مومن کے ساتھ نہیں ہے مسلمان کبھی اپنے آپ کو بدقسمت نہ کہے بدنصیب نہ کہے بدقسمت نہ کہے بدنصیب نہ کہے کیونکہ جس کو ایمان ملا ہے اس سے اچھا نصیب کس کا ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے ہم کہتے ہیں بدقسمتی نہیں محرومی کہیں محرومی کہ ایسا ہو گیا شامتِ عمال سب جگہ کہتے ہیں بدنصیبی بدقسمتی سے ایسا ہو گیا ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ جس کی قسمت میں ایمان ہے اس سے اچھی قسمت کسی کی نہیں ہے تو نحوصت کا تصور کسی بندے کو منحوص کہہ دینا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو غصے میں کہہ دیتے ہیں ان لفظوں سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے وہ جو اوقات ہیں مکرور ناپسندیدہ وہ اس حوالے سے کہ پہلے ایک میں نے بتا دیا تھا کہ سورج کی پوجا کرنے والے جو ان کے تین وقت ہیں خاص عبادت کے ایک تو سورج نکلتے ہوئے ایک جب سورج پورا چڑھ آئے اور ایک سورج غروب ہوتے ہوئے تو کسی کو ایسا نہ لگے کہ مسلمان بھی اس وقت سجدہ کر رہے ہیں تو یہ بھی وہی ہیں یہ صرف ان سے مشابات نہ ہو تو وہ مکروہ ہیں لیکن اگر کوئی اس وقت پڑھ لے گا تو حرام نہیں ہو جائے گا تو یہ کچھ وقت مثلا کہہ دیا کہ اس وقت نفل عبادت نہ کرو یعنی نماز نہ پڑھو باقی یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا نیکی نہیں کر سکتا ایسی کوئی بات نہیں اور جہاں تک فرض نماز ادا کرنے یا فرض کی قضا کرنے اس پر کسی ٹائم کی پابندی نہیں ہے اسلام علیکم علیکم السلام میں سوال یہ ہے کہ صلاة التصبیح کا کیا مطلب ہے لفظ تصبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو یہ تصبیح ہے ہم جب کہتے ہیں اللہ پاک ہے اردو میں تو یہ تصبیح ہو گئی چونکہ اس نماز میں بار بار یہ کلمہ تیسرا کلمہ پڑا جاتا ہے اس میں تصبیح کا بیان ہے اس لیے اس کو صلاة التصبیح کہتے ہیں لیکن ناظرین کے لیے یہ بتا دوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا چچا میں تجھ پر احسان کرتا ہوں کہ تجھے یہ نماز سکھا رہا ہوں تو یہ بہت ہی اہم اس کے لیے بیان یہ ہے کہ سمندر کی جھاک کے برابر کسی کے گناہوں اس نماز کے پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں تو اس میں تین سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑا جاتا ہے تو اس لیے اس کو صلاة التصبیح کیونکہ اس میں بار بار اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے ہمارے ایک مہمان بھی بیٹھے ہیں چھوٹے سے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ان سے بھی تو ہم بات کر لیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا نام کیا ہے زین محمد اکاروی ٹھیک اچھا یہ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں آج ہم تے ریاض سے آئے ہیں اچھا ماشا اللہ آپ وہیں وہیں پہ ہوتے ہیں ہاں ہمارے لئے کچھ دعا کیا کریں آپ سب کو اسلام علیکم میرے دعا کریں ماشا اللہ یہ کون بیٹھے ہیں یہ بھی بتاتے آپ میرا تایبو اور وہ تے میرا بابا کا برادر ہے ٹھیک ہے بھائی اور وہ تے یہاں بھی ریتے ہیں اور ہم تے ریاض سے کل آئی تھے اور ہم پاکستان سے ہیں اور ہم تے کاروی کا فرم دیئے ہیں ماشا اللہ میرا دل تھا یہاں بیٹھے تو آپ سے تعرف تو ضرور ہوگا یہ بڑا ضروری ہے با 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 زدنا بات میں ایک بات آپ کو بتا ہوں خاتین وزرات جو کچھ آپ بچوں سے سیکھتے ہیں وہ بڑا ہی اخلاص پر مبنی ہوتا ہے لیکن مندے کو لگتا ہے میرا کا دیئے چھوٹا سا بچہ ہے اس کی عمر ہے میں اس سے سیکھوں گا وہی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ صحابہ کے دور کا قرآن میں زی زبر پیش نہیں تھا لیکن اب ساڑھے چار سو سال پہلے یہ زی زبر پیش لگانے کی کیوں ضرورت پڑی اور ایک ہی سوال دوسرا سوال ہے قرآن قرآن پاک میں تین نمازوں کا ذکر ہے آئے پانچ کا نہیں قرآن کی روشنی میں بتائی جی پانچوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں پانچوں نمازوں کا لفظ بھی ہے اور ایسی بات نہیں ہے اصل میں توجہ نہیں ہوتی ہے اور قرآن نے جب کہہ دیا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو قرآن نے کہہ دیا کہ جو نبی کا کہنا مانے وہ اللہ کا کہنا مانتا ہے نبی بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ ان کا کہنا مانا جائے اور نبی کے لیے فرما دیا کہ ان کے ہونٹ تو اپنی مرضی سے ہلتے نہیں جب ہی ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے تو نبی کا فرمان بھی اللہ کا فرمان ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات میرے بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نمازوں کے لیے کہ ان کا بیان نہیں ہے ان کو یہ کہیں کہ آپ وہ ارکان جو ہیں جس ترتیب سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں بانتے ہیں یہ نہیں ہے یہ ہمیں نبی پاک سے ملا ہے ورنہ نمازوں کا ذکر پورا موجود ہے پہلا سوال کیا تھا آراب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اے عراب یہ لفظ اے عراب ہے آراب کہیں گے تو مانا دھیاتی ہوگا اے عراب کہیں گے تو مانا واول سائن ہوگا آپ نے یہ کیوں کہا کہ ساڑھے چار سو سال پہلے لگے حجاج بن یوسف کب ہوا ہے ساڑھے چار سو سال پہلے یہ میری معلومات میں اضافہ ہے کہ حجاج بن یوسف ساڑھے چار سو سال پہلے ہوا ہے جبکہ میری معلومات کے مطابق اسے ہزار سال سے زیادہ ہو گیا جی اس نے لگوانے کا احتمام کیا کیوں مسلمان چھہد پوری طرح علم سے دور ہوتے جانے کے لیے میرے خلد شروع سے ہی جتن کر رہے ہیں صحابہ تک تابعین تک بڑا شوق تھا علم حاصل کرنے کا جون جون ہم علم سے دور ہو رہے ہیں ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں تو یہ قرآن کی دس قراءاتیں ہیں اب کوئی ودہہ پڑھ رہا تھا کوئی ودہہی پڑھ رہا تھا تو پوری امت کو ایک قراءت پر جمع کرنے کے لیے ضروری تھا ورنہ ہر کوئی اپنی مرضی سے زیر زبر لگا لیتا اور زیر زبر لگانے سے مانا کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے قرآن میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ زیر زبر بدلے جائیں تو آدمی کافر ہو جاتا ہے رب بہو ہے یا رب بہو ہے صرف زبر بدل دیا ایمان چلا جائے گا کیونکہ مانا بدل جاتا ہے تو یہ جو کام کیا حالانکہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں لیکن ہماری سہولت کے لیے ہوا تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کام کو بیدت نہ کہیں بورا نہ کہیں بعض کام بھلائی کے لیے ہوئے ہیں اور ان سے دین کو فائدہ ہے وہ دین میں اضافہ نہیں ہے دین کے لیے اضافہ ہے سمجھ آئی بات تھا ایک آپ کا سوال تھوڑی جی حلو اسلام علیکم علیکم السلام میرا سوال ہے کہ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ بازاروں میں نہ جائیں خاص طور سے چان رات کے دن تو اس میں اسلام کی کہاں تک اجازت ہے اس عورت کے لیے جس کے اگر کوئی نہ ہو ہاں آپ کا یہ سوال کہ یہ چاند رات کا کوئی حوالہ نہیں ہے خواتین کو بغیر پردے بغیر محرم کے گھومنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ پھر اس کو شیطان اپنی رسی بنا کر اس کے ذریعے کیا کیا کرواتا ہے خود اس سے اور دوسروں سے وہ معاشرے میں ہمارے سامنے ہے میں نے پہلے کہا کہ اسلام نہیں چاہتا کہ عورت پر کسی کی میلی نگاہ پڑے اس کا جو کہا نا ہجاب اگر بال ڈھانکے گی کسی کی میلی نگاہ نہیں پڑے گی مگر یہ عورت خود اپنے بال کٹ کے گندی نالی میں ڈال دے تو پھر اس کی مرضی ہے یہ نقاب اسے یہ کہا وہ بھی اس کی تقدیس کے لیے اس کو عزت دینے کے لیے تو اسلام نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی آوازیں کسے آپ کے لیے کوئی ایسی آزار کا تکلیف کا سامان بنے تو چاند رات ہو یا کوئی بھی بغیر محرم بغیر پردے کے آپ گھومیں گی فتنہ ہی فتنہ ہوگا جس عورت کا کوئی نہیں ہے وہ دن کی روشنی میں نکلے دن کی روشنی میں واپس آ جائے یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے آپ کہیں گی کہ نہیں جی لائٹیں لگی ہوئی ہیں سب کچھ تو پھر جب آپ خود رستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پھر مسائل اور فتنے بھی ساتھ آتے ہیں میں کسی کو بتاؤں وہ کہتا ہے نہیں جی میری مرضی کا علاج کریں تو پھر اس کی مرضی کے علاج میں پھر اس کو وہ کچھ بگتنا پڑتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ ہم سب کو عدب اور ہدایت دے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ آج کی رات کے حوالے سے جب کوئی خسل کرتا ہے اعتمام کرتا ہے یہ کتنا افضل ہے ایک بات اور دوسری بات ہے کہ ناخن اگر آپ تراشتے ہیں تو ناخنوں کا کیا کرنا چاہیے پھینک دینا چاہیے ناخن اور بال جو آپ کاٹیں اور تراشیں وہ دفن کرنے چاہیے دفن کرنے چاہیے حکم یہی ہے یہ خواتین کو بلکہ ایک نسخہ بتا دوں یہ کرتی ہے نا بال جب ان کے ٹوٹ جاتے ہیں کنگی کرنے میں تیل تو لگانا نہیں ہے فیشن ہے نا تیل تو لگانا نہیں ہے تو وہ بال ٹوٹتے ہیں تو پھر یہ کو لپیٹ کے ان پر تھوکتی ہیں اچھ یہ بھی ہے کچھ میں نہیں آج تک سمجھ سکا کہ وہ تھوکنے سے ان کو کیا مل جاتا ہے یہ کہتی ہے تھوک اس لیے دیتی ہیں کہ اب ان بالوں کا کچھ نہیں ہوگا وہ بھلے جس بال کی جڑ سلامت ہے ایسے بال پھینکتی ہیں آپ پر کوئی بھی جادو ہو سکتا ہے اور یہ ناخن اور بال دونوں سے ہی ہے مرد ہو عورت ہو جو بال نکلیں فوراں کاٹ دے کاٹ کے جمع کر کے کہیں دفن آتے ہیں کٹے ہوئے بال پر کبھی جادو نہیں ہوتا ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ کہ نہانا غسل کرنا شب قدر میں اگر آپ خاص اس نیت سے کرتے ہیں تو یہ ایک آپ کا شوقر تمام ہے اس پر آپ کو ثواب ملتا ہے بلکل ٹھیک مرد صاحب جزاکم اللہ اجازت لینی ہے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپیل اپنے لیے بھی سب کے لیے اور اس وطن کے لیے ضرور دعائیں کیجئے گا ہم جن کی ویسے مدد نہیں کر سکتے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں اور میں پھر ایک بار پھر آپ سب سے معافی چاہتا ہوں موسیقی